سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوٹلی کے گاؤں بندلی سے ایک ہی خاندان کے چار نوجوان یونان کشتی حادثے میں لا پتہ ہو گئے ہیں متاثرہ خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی مزید جانتے ہیں آج نوز کے نمائندے امناس خان سے آجی بلکل دیکھا ہے میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے زلہ کوٹلی کی تحصیل کھوئی ریٹا میں اور اس گاؤں کے اندر جس کی یہ خبریں چاہ رہی ہیں کہ دو درجن سے زائد نوجوان اس وقت لا پتہ ہیں اور والدین پر قیامہ ٹوٹ پڑی ہے آج ہمارے ساتھ ساجد کے والد موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہ اس گم کی گڑی میں کیا کہتے ہیں جو اس وقت پاکستانی سفارت خانہ ہے اس نے ان کے ساتھ کیا تعاون کیا اور حکومت نے کیا تعاون کیا کوئی اطلاع نہیں ملی سفارت خانہ نے بھاری تو جو ملمات لگی ہے آج تھی پانچ چھ دن گزر رہے ساجد یہ غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کے یہاں سے گیا چار لوگ اس گھر کے شامل تھے وہ اس کشتی میں لپتہ ہو گئے ہیں جیسے آپ نے ان کی دوہائی سنی ان کا ہی کہنا تھا کہ آرمی چیف اور سفارت خانہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بچوں تاکرسائی دی جائے تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تب بھی ان کی ڈیڈ باڈیز ہمارے حوالے کی جائیں اور یہ اس وقت گھم کی گھڑی میں ہیں